اسلام علیکم سکس کلاس کی سٹوڈنٹس بیٹا امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گی آج بیٹا ہم اسلامیت کا لیکچن سٹارٹ کریں گے لیکچن یہ فائف ہوگا سب بچے اپنی بکس اوپن کریں پیج نمبر ایٹ کھولیں پہلے سبق نمبر دو کی ہاف ریڈنگ کی تھی آج آگے سے سٹارٹ کریں گے حفاظتِ قرآن خلافتِ راشدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن کے متفرق اجزاء تو بہت سی جگہوں پر لکھے ہوئے تھے مگر کوئی مکمل نسخہ موجود نہ تھا نہ ذاتی اور نہ ہی سرکاری اس طرف توجہ شروع میں تو کوئی توجہ نہیں دی گئی اسی لیے کہ اس وقت لوگ زیادہ تر قرآن کو زبانی ہی پڑتے تھے جنگ ایمامہ کے موقع پر جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لڑی گئی چھ ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں بڑی تعداد حفاظ قرآن کی تھی اس ثانیہ بیٹا کہتے ہیں واقعہ کو یا حادثے کو اس ثانیہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو راضی کیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کر کے ایک مستند مستند کہتے ہیں مکمل کتاب مستند نسخے کی شکل میں لائے جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجموعین کی مدد سے اس کام کو انجام دیں اس اہم کام کے لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمام شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی لکھا ہوا حصہ موجود ہو اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرضہ کے موقع پر صحیح کیا جا چکا ہو وہ لاکر ان افراد کے سامنے پیش کرے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود قاتب وحی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے پھر بھی ان کی مدد کے لئے دیگر صحابہ رضی اللہ علیہ مجموعین کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس اہم کام کے لئے مقرر کیا گیا یہ اصول رکھا گیا کہ جو آیت کم از کم دو تحریری نسخوں میں موجود ہو اسے لکھا جائے ورنہ رد کر دیا جائے ہر شخص جو بھی قرآن کی آیت لاتا جو لکڑی چمڑے جانوروں کی خال درختوں کی چھال یا کپڑے پر لکھی ہوئی ہوتی تو اس سے اس قسم لی جاتی کہ ان آیات کی رسول اکرم صلوہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہی اصلا کر دی گئی تھی اس طرح ان تمام تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کو بقاعدہ ایک نسخے کی شکل میں جمع کر دیا گیا اس عمل کو تدوین قرآن کہا جاتا ہے یہ سرقاری نسخہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ہر جانب فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تو مختلف زمانوں کے بولنے والے اسلام میں داخل ہونے لگے زبانوں کا یہ فرق قرآن کی تلاوت پر بھی پڑھنے لگا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک لشکر ارمینیہ کے علاقے میں بھیجا گیا اس لشکر میں نماز پڑھتے ہوئے امام اور مقتدیوں میں کچھ آیات کی تلفز کے بارے میں جھگڑا ہو گیا بات بڑھ گئی اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی ہیں لیکن اس وقت اس بات کو رفع کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے مستند نسخہ منگوایا اور اسے دوبارہ قاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی نکلیں تیار کریں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ معاونین کے ساتھ مل کر نسخے تیار کیے پھر ان نسخوں کو مسجد نبوی میں باری باری نمازیوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھا گیا اس طرح مکمل اتمنان کے بعد ان نسخوں کو سلطنت کے مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا قرآن مجید کی یہ معاری نسخے تیار کرانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے تلفز تلفز کروا فرما دیئے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہی بیٹا اب یہ وہ کو ہم نے ریڈنگ کر لی تھی پہلے پچھلے سبق میں ہم نے دو سوال کیے تھے آگے دو سوال دیکھیں سب سے پہلے بٹا آپ نے نوٹ بک پہ مارجن لائن رائٹ کرنی ہے پھر ڈیڈ رائٹ کرنی ہے پھر ڈیڈ جماعت کا کام سبق نمبر دو سوال ہے پہلی وحی کے نزول کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلو اللہ عنہ کو دو کام اور کون سے سکھائے جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلو اللہ عنہ کو پاک ہونے اور بزو کرنے کا طریقہ سکھایا اور دوسرا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا دوسرا سوال ہے سورة الحجر کی آیت نمبر نو میں از ذکر یعنی نصیحہ سے کیا مراد ہے بیٹا جواب ہے سورة الحجر کی آیت نمبر نو میں از ذکر یعنی نصیحہ سے مراد قرآن پاک ہے بیٹا یہ دو سوال ہو گئے اب آپ کی ڈائری ہے سوالات یاد کریں پلس لکھیں یعنی آپ نے دونوں سوال یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی اسلامیت کی نیٹ نوٹ بک پہ ان دونوں کو رائٹ بھی کرنا ہے اللہ حافظ